جی میرے بھائیوں میرے دوستوں کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو میرا سلام اینڈ ویلکم ٹو ایم کے کرکٹ ٹپس یوٹیوب چینل ٹی ٹوئنٹی ورلکپ کی میرے بھائی بات کریں گے اور میچ نمبر تھری ہے تیسرا میچ ہے جو کہ کل صبح کے وقت کھیلا جائے گا نیم بی بی آ ورسیز امان کون جیتے گا کون ہارے گا کمپلیٹ بات کریں گے اور اس کے علاوہ میرے بھائی مور امپورٹنٹ ایک پہلا ہی ایک گرم میچ اور یہ اتنی اکتاہ دینے والی گرمی میں ایک گرما گرم میچ تو اس کے بارے میں بھی میرے بھائی بات کریں گے اور پہلا میچ ہی کمال کا میچ ہوا کمال کا فنٹس کو پروفٹ دیکھے گیا تو میرے بھائی ہمارا کام بھی بڑا سپیشل رہا اور ایک آٹھ سات آٹھ پیسے کا جیک پوٹ ہوا اور ہم نے ویٹس ایپ کی بروڈکاسٹ میں اس کو باقائدہ کیش کیا تو سیدھا میرے بھائی پہلے چلیں گے اپنی ویٹس ایپ کے سپیشل پیڈ بروڈکاسٹ کے کام کی طرف اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے نیم بی بی آ ورسیز امان کے میچ یہ میرے بھائی آپ کے سامنے ہماری سپیشل ویٹس ایپ کی پیڈ بروڈکاسٹ کا سکرین شوٹ ہے یو ایس اے ورسیز کینیڈا پہلے بولا تھا انٹری پہ فوکس کرنا ابھی ہمارا کوئی فائنل ٹیم نہیں ہے فرسٹ انٹری کیا تھا ففٹی سکھ ففٹی سیون میں بولا تھا یو ایس اے کو کھاؤ کینیڈا وین کرو ٹھیک ہے اس کے بعد لمبی دیا تھا کینیڈا کا وہ بھی پاس گیا اچھا پچپن چپپن پیسے ہمیں واپس کینیڈا ملا فرسٹ انٹری میں وہاں پر ہم نے دو دو لیمٹ برچ سائٹ پلس کر لیے تھے لیکن کچھ الگ لگ رہا تھا کچھ سپیشل کرنا تھا اس لیے فائنل ٹیم ہمارا یو ایس اے تھا پھر اس کے بعد پچیس چھپیس پہ بولا تھا کہ اب واپس کھالو سارا کینیڈا کو ٹارگٹ ایک سو پچانوے ہے یو ایس اے کے چیز کے ساتھ جائیں گے پھر دس گیارہ بارہ دس گیارہ پیسے میں بھی کینیڈا کھایا اور جیکپورٹ بھی کیش کیا یو ایس اے کمال ون ہوا یہ ہے میرے بھائی سپیشل ویٹس ایپ کا پیڑ بروڈکاسٹ کا کام جس کے بارے میں بول بول تھک جاتا ہوں کہ بھائی وہاں پر ہمارا سپیشل کام ہے انٹری آپ کو صحیح ٹائم پر کرواتے ہیں ایکزٹ لے کے دیتے ہیں پروپر طریقے سے کام کرواتے ہیں سمجھ رہے ہو نا ٹپنگ ہوتی کیا ہے ٹکے بازی نہیں آپ کو پروپر انٹری کروائی جائے ایکزٹ کروائی جائے وہ چیز سپیشل میرے بھائی رہتی ہے سمجھ رہے ہو نا لیکن میں نے اندازہ لگایا ہے میرے بھائی مجھے نہ اس طرح کا آپ لوگوں سے رسپونس مل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو میرا بھی اتنا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اپنے پاؤں ہاتھ اور گانڈ بھی رگڑوں آپ کے آگے سمجھ رہے ہو نا تو میرے بھائی مجھے نہیں ہے میرے پاس اوپر والے کا دیا ہوا بہت ہے اور میں اپنا صرف کھیل کر بھی اچھا پیسہ کما لیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو جس کا جیسے دل کرے نا ویسے کرے لیکن یاد رکھنا اس انڈسٹری میں ایک دن مانو گے اور ایک دن آ کر کام کرو گے ہی کرو گے سمجھ رہے ہو نا کیونکہ یہ آپ جس طرح سے کھیلتے ہو وہ ہے جوا اور جوا کبھی کسی کا بھی نہ ہوا سمجھ رہے ہو نا تو یہ ہماری واتس ایپ کی سپیشل پیڈ بروڈکاسٹ ہے جس نے جوائن ہونا ہو صرف پیڈ لکھ کر واتس ایپ پہ میسیج کرے آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو اور میں نے ایک ہی بات بولی ہے کہ اگر یہ تیس دن آپ کام کر لیتے ہو ٹی ٹوانٹی بلاسٹ وائلڈ کپ میں پروپ پر تو مینجو پچھلے اسی سال کا جتنا لاز کر کے بیٹے ہو سارا ریکاور ہو جائے گا اسی ایک منت میں اور یہ مزاک نہیں ہے میرے بھائی یہ مزاک نہیں ہے اس کو بات کو سیریس ہی لینا تو خیر جس نے جوائن ہونا ہوگا ہو جائے ٹھیک ہے کوئی اتنی زیادہ فیس نہیں ہے ٹھیک ہے نمی پیا ورسیز اومان کا تیسرا میچ ہے اور دوسرا میچ ویسٹ انڈیز پپوہ گونیا کا تھا مجھے کچھ خاص لگا نہیں ہے اس میچ میں اس لیے ویڈیو بھی نہیں بنایا نمی پیا ورسیز اومان پچپن چپپن پیسے نمی پیا اوپن ہو رہا ہے فیوریٹ اس میچ میں اور مجھے لگتا ہے کہ بے شک فیوریٹ اتنا اوپن ہو رہا ہے لیکن فائٹ ہمیں نظر آئی دونوں ٹیموں کا ریکارڈ ہیڈ ٹو ہیڈ بھی اتنا برا نہیں ہے ریسنڈ پاسٹ بھی دونوں ٹیموں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے نمی پیا کے پاس کچھ پلیئرز ایسے ہیں ایکسپیریئنس پلیئر ہیں اومان کے پاس ویسے نہیں ہے لیکن اومان کے پاس ایسے میچ وینر ہیں جو تیز بھی کھیل سکتے ہیں اور میچ کو بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور سپیشلی بولنگ جو ہے اومان کی وہ میرے بھائی تھوڑی سی خاص رہنے والی ہے گراؤنڈ کی اگر میں بات کروں تو میرے بھائی یہ میچ باربادوس میں ہوگا ٹھیک ہے کنگسٹن آوال گراؤنڈ باربادوس پہ ہوگا ٹھیک ہے جہاں پر چھبیس میچیز ابھی تک کھیلے گئے ہیں ٹی ٹونٹی کے جہاں پر بیٹنگ فرسٹ سکسٹی ٹو پرسنٹ وین کی ہے مطلب کہ یہاں پر بیٹنگ فرسٹ کو کافی ایمپیکٹ ملتا ہے ڈیفینڈ زیادہ ہوتے ہیں اور صرف پینتیس پرسنٹ بولنگ فرسٹ وین کی ہے لاچ چھبیس میچیز ایوریج فرسٹ ون فیفٹی فائی مطلب ایک سو پچاس ساٹھ تک مینیمم بنتا ہی بنتا ہے اس گراؤنڈ پر اسی لئے میرے بھائی ایک سو پچاس بھی اس گراؤنڈ پر ڈیفینڈ ہوتا ہے اور چھوٹی ٹیم میں ہے تو آپ چھوٹے ٹارکٹ پہ بھی میرے بھائی رسک لازمی لینا بے شک ایک سو بیس پہ کیوں نہ ٹیم آل آؤٹ ہوئی ہو ہے اس گراؤنڈ پر اچھا ہیڈ ٹو ہیڈ اگر نمیبیا اور امان کی میں بات کروں تو میرے بھائی ساتھ میچیز کے ریزلٹ ساتھ یا چھے میچیز کے لاسٹ جو ریزلٹ ہیں وہ ہیں چار میچیز نمیبیا نے ون کی ہیں اور دو میچیز امان نمیبیا ہیڈ ٹو ہیڈ تھوڑا سا ہائی ہے اگینسٹ امان لیکن پھر بولا ہے کہ یہ ورلڈ کپ ہے بڑا ٹورنمنٹ ہے میرے بھائی کسی ٹیم کو بھی آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے یہ بیجا کہ یہاں پر یو ایسے بھی اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں یو ایسے اور پاکستان کا جو میچ ہے نا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس میچ میں کوئی اپسٹ ہونے جاری ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے اور پاکستان کے میچ ٹھیک ہے نا خیر وہ جب ہوگا تب دیکھیں گے اچھا وننگ کی فیکٹر نمیبیا کے اگر میں بات کروں تو دیکھو نمیبیا کے پاس کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایکسپیرینس اومان سے زیادہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے بڑی ٹیموں کے اگینسٹ بھی اچھی کرکٹ کھیلی ہے ڈیویڈ ویسا ان کے پاس آل راونڈر اچھا ہے اور ایک فرائلنگ کے نام سے ان کے پاس آل راونڈر اچھا ہے بولنگ اٹائک اچھا ہے تو نمیبیا ایک اچھی ٹیم ہے ایک ایوریج اور ڈیسنٹ ٹیم ہے میرے بھائی اگر اومان کی میں بات کرو تو اومان کے دو تین پلیئرز ہیں جن پہ یہ زیادہ امپیکٹ کرتی ہے لیکن ان کا جو بیٹنگ اوڈر ہے وہ سٹیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ان سے زیادہ بیٹنگ میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہاں اگر ایک آد ان کا کوئی کھڑا ہو گیا تو وہ میچ کو کہیں سے کہیں لے جائے گا جیسے آج آپ نے یو اے ای کی میچ میں جیسن کو دیکھا ٹھیک ہے تو بولنگ میں اگر کمال ہے تو اومان بولنگ کے تھو جو ہے میچ وہ جیت سکتی ہے سپیشلی جو ان کے پاس سپن بولنگ ہے ٹھیک ہے اچھا ٹوپ بیٹر کی نمیبیا کے بات کرو تو نیکولاس ڈیون ان کے جو ہیں اوپنر ہیں ان کے بیٹ سے یہ ایک ون آف تا ٹوپ بیٹر رہ سکتے ہیں نمیبیا کے لیے انہوں نے ریسنٹ پاسٹ اچھی اننگز کے لیے ہیں اس کے بعد گیر ہیڈ ایرسمس ان کے کیپٹن ہے جو کہ ہمیشہ سے اس ٹیم کو بیک بون رہے ہیں اور یہ ان کے بلے سے رنز نظر آ جاتے ہیں ٹف سیچویشن میں بھی جائے تو آئی تنگ یہ بھی آپ کو اچھے رنز بناتے ہوئے نظر آئیں گے نمیبیا کے طرف سے ٹاپ بیٹر اومان کی اگر میں بات کروں تو میرے بھائی زشان نسیم خوشی یہ پہلے بہت نیچے آکے کھیلتے تھے یہ تیز کھیلتے ہیں اگر آپ نے اومان کی ڈی ٹین وغیرہ دیکھی ہے یا ڈی ٹونٹی دیکھی ہے یا اس میں کام کیا تو آپ اس پلیئر کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی ہٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد زشان مقصود ہے ان کے کیپٹن رہے ہیں اور اب بھی میرے خیال میں کیپٹن ہی ہیں اور آل راؤنڈر ہیں سپینر کے ساتھ اور یہ بھی ایک بیک بون ہے اومان کی بیٹنگ لائن اپ کے اس کے بعد میرے شویب میرے بھائی شویب خان ہے شویب خان ان کا میڈل اوڈر میں اب میڈل اوڈر میں کھیل رہے ہیں ونڈے میں اپننگ بھی کیا ڈومیسٹک میں بھی انہوں نے اپننگ کیا یہ بھی ایک اچھے پلئیر ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک بیک بون ہے اومان کی ٹیم کے میچ ویننگ انیلیسز کی بات کرو تو میرے بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہماری پیڈکشن کے مطابق میچ جو ہے اس ٹیم کے فیور میں زیادہ جا سکتا ہے جس ٹیم کے پاس سپینرس اچھے ہیں سپینرس کا کمال اس میچ میں مجھے لگتا ہے کہ رہنے والا ہے اس کے بعد ایک اچھا ایک اور ایک اچھا میچ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ہمیں ٹریڈنگ دیکھنے کو ملے بد سائیڈ اچھے ریٹ ملے دیکھنے کو اس میچ میں بھی اس کے بعد فرسٹ ایننگ جو ڈیفینڈنگ ٹیم ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور فرسٹ بیٹنگ پہ جو بھی ٹیم آئے گی وہ ہوت فیورٹ ہو سکتی ہے اس ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لیے سوری اور جو بھی ٹوٹل کرے وہ ڈیفینڈ کرنے کے ڈیفینڈ کر کے جیتنے کے اس ٹیم کے میرے بھائی مجھے زیادہ چانس نظر آتی ہیں خیر امید کرتے ہیں اچھا میچ ہو پروفٹ میں جائے اور باقی ہر قسم کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ ٹیلیگرام کے لنک کو جوائن کر لو ٹیلیگرام کا لنک دسکرپشن میں اور کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا اور اس کے بعد ویڈ سیپ کی پیڈ بروڈکاست آپ کو پہلے ہی سمجھایا ہے جوائن کریں اس کو لازمی اور انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ پیڈ لکھر ویڈ سیپ پہ میسیج کرو اور اپنی لیمٹ کے حساب سے آپ کو پروپر سیشن پلیئر رنس میچ انٹری کا کام کروایا جائے گا چلے ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب رکھنا اور بیسٹ ویشیز ہیں میری آپ کے ساتھ ہمیشہ اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ